اچھا بھائی گیارویں کا کھانا پینا جائز ہے ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے ان کے بارے میں سنائیں کہ وہ گیارویں وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی بھیجتے ہیں کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں میسیل شیخ کراچی سے بھائی ہماری نظر میں تو یہ گیارویں وغیرہ کے کھانے بیدت ہیں ایک کام کو ثواب سمجھ کے کرنا یعنی لوگ کہتے ہیں کھانا پکانے میں کون سا گنا ہے کھانا کھلانے میں کون سا گنا ہے تو کھانا پکانے کھلانے میں گنا نہیں لیکن گیارویں دن جو آپ نے متعین کر لیا اور اس میں جو ہے ایسا اس کی معمول بنا لینا کھانا تو کسی بھی ٹائم پر پکا سکتا ہے کھلا سکتا ہے انسان یہ گیارویں کی کیا پخ لگی ہوئی ہے اس میں تو اس لیے یہ عمل بیدت ہے تو آپ اس سے اجتناب کریں لیکن پڑوسیوں سے تعلقات خراب نہ کریں وہ بھیج دیں تو ان کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہم گیارویں وغیرہ نہیں مناتے ہمارے ہاں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ویسے آپ کبھی کو بھی کچھ پکا دیا کریں تو ہم پڑوسییں بھیج دیا کریں ہم پکا دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے پڑوسیوں کا خیال کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ گیارویں بارویں تیرویں چودویں یہ چیزیں نہ بنایا کریں آپ پھر بھی بھیج دیں تو پھر محبت سے سمجھا دیں ان کو واپس کر دیں وہ پھر بھی کہہ رہے نہیں نہیں یا بہت زیادہ مسئلہ وفتنے کا تو رکھ لیں پھر چونکہ کھانا بزاتے خود تو حرام نہیں ہے وہ تو ماسی کو کھلا دیں خود کھا لیں وہ کھانا حرام نہیں ہوتا یہ عمل ناجائز ہے بیدت کی تائید ہے تو جب آپ ان سے لیں گے تو یہ بیدت کی تائید تو ہو گئی چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں تو لینے سے اوائیڈ کریں آپ اس کھانے کو اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تو حلق میں اترتا بھی نہیں ہے یہ گیارویں بارویں اور خاص طور پر چالیس میں کے کھانے تو کسی کو ویسے تبعی طور پر اس سے کراہت آتی ہو تو وہ نہ کھائے جیسے ہمارے گھر میں کوئی چالیس میں کا مردے کا کھانا بھیج دے نا اگر میت کے چالیس میں تھا تو میرے حلق سے تو نوالہ نہیں اترتا میں تو پھر یہی کرتا ہوں کہ کسی کو کھلا دیتا ہوں ویسے ہمارے اب لوگ بھیجتے بھی نہیں ہیں وہ سمجھ دیں گے کہ یہ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے کبھی بھی چالیس میں کا کھانا آتا تھا نا کہتی تھی یہ تم لوگوں کے حلق سے اترتا کیسے یہ کھانے مردوں کے کھانے کیسے کھا لیتے ہو وہ بڑی غیرت دکھاتی ہیں دی اس معاملے میں تو وہیں سے تھوڑی بہت معمولی سی غیرت کی دو چار بندیں ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئیں اب یہ کمس کا مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے باقی گیارویں کا کھانا جو ہے وہ مردے کا تو میرے خالے نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایوائیڈ کریں اس سے نہ لیں محبت سے ان کو سمجھا دیں پھڑے بازی نہ کریں پھر بھی دیتے ہیں تو رکھ لیں اب آپ کی مرضی ہے خود کھائیں یا ماسی کو کھلائیں یہ میں اس بارے میں زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا